اور خیزر صاحب گرمی بڑی ہے میں نے دو تین بڑاتیں دیکھی ہیں میرے تو وہ حسلے پست ہو گئے ہیں گرمی تو پھر آر سال ان دنوں میں ایسے ہی ہویا ہے کہ دیکھیں بڑی عید ہے شادیوں کا سیزن تو ہے اب آگے دیکھیں محرموں تک کیسے چلے گا محرموں میں جا گے بریک لگ جائے گی لیکن خیال جب محرم ختم ہوگے پھر موسم اچھا ہو جائے گا پھر دوبارہ شادیاں ہوں گے اس وقت کی بات کریں گرمی اروج پر ہے ہماری اتنی زیادہ ہے پہلے بھی شادیاں ہو کب رہی ہیں اب آپ دیکھیں ہمارے گلی محلوں میں بھی اتنے ینگ ملد و زن ہیں اور ہر سال کوئی ایک ہاتھی شادی ہو رہی ہے اس داق سے تو پس جن دنوں میں بھی ہو جائیں چیز بڑی نوٹ کی ہے خیزر صاحب کہ جو قوارے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی لیکن وہ جو شادی شد ہیں وہ بچارے طلاق لے کر بیٹھے ہیں کھلا لے کر بیٹھے ہیں بتا نہیں کیا کیا معاملات چل رہے ہیں یہ سوالے سے بیٹھ چاہا لے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں اس سے بہتر مل جائے گا وہ بھی کھو جاتا ہے اس طرح ہی چلتا ہے نہ یہ رہتا ہے نہ وہ رہتا ہے نہ ان کے در نہ ان کے در بھی در نہ در کہ میں آشک کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سکتا ہے اللہ 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 تو وہ یہی زندگی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ہے کہ جو میسر ہے اس پر استفادہ کرنا چاہیے اس کے ساتھ چلیں لیکن یہ انسان کی ایک کمزوری ہے بہتر کے لیے بہتر کیا سوچتا ہے وہ ہمیشہ یہ لالچ کرتا ہے کہ اس سے بہتر ہے یہ اس سے بہتر ہے ہم جب بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جب کو رشتر دیکھنے کے لیے آتا ہے یا آپ جاتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ اس سے بہتر ہم اور دیکھیں اس سے بہتر اور دیکھیں اس پر میری سے زہر آئے ہے میں کہتا ہوں کہ دونوں کو آپس میں مل کے بہتر بن جانا چاہیے تو اس کا کوئی مقاملہ نہیں ہے اگر دو لوگ آپس میں سٹرگل کر کے اوپر چلے جائیں تو ان سے زیادہ کسی کا اچھی کمیمکیشن کسی کی نہیں ہو سکتی آپس میں اتنی محبت کا ہی نہیں ہو سکتی اور اگر آپ کو کہیں گے یہ ہی کر کے مجھے دے یہ ہی کر کے دے اپنی وہ جو نا وہ پوری کرنے پر لگے ہیں تو پھر تو 30 اور 35 تک بندہ پہنچ جاتے ہیں پھر تو 10-15 سال ہی رہ جاتے ہیں تو یہ نا آپ جب آپ 25-26 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سویک والا چاہیے وہ ہی 35-36 پہ آپ جاتے ہیں کہتے ہیں جو لوگ رکشے والا بھی آگے تو یہ مسئلہ ہی ہے ایک چیز بڑی نوٹ کی گئی ہے جب بندہ 18 سال سے 26 سال کی ایج کے اندر لیتا ہے تو اس کی ڈیمانڈیں اروج پر ہوتی ہیں بڑی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں اور جب 26 کو کراس کرتا ہے 30 کی طرف بڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے بس دان سے چلنی چاہیے اور خاص طور پر وردوں کی شادیاں پھل بھی ہو جاتی ہیں عمر کے گزرنے کے ساتھ بھی عورتوں کے لیے اچھے خاصے مسائل پیدا بڑے مسائل پیدا جاتی ہیں جو عورتیں ہوتی ہیں یا سیول سرونٹ لگ جاتی ہیں یا جو بڑے لیول پر جوز چلی جاتی ہیں ان کی عمروں کا نہیں تھا جو ہائی کوالیفائیڈ ہو کر جو نا وہ جوز پر لگ جاتی ہیں جو پروفیشن لیول میں انجینئر وقالت میں آ جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جو نہیں جاتی ان کے لیے بہت مشکلات ہیں بہت مشکلات ہیں آپ دیکھیں پیچھے سے سروی آیا ہے پیچھے بے کروڑ سے زیادہ پاکستان مخواتین ہیں جن کی ایج 35 اباب ان کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور ابھی جو نیو جنریشن تیزی کے ساتھ باڑ رہی ہے ان کی ایوریج اگر ملائی جائے تو وہ بہت زیادہ ہو جائے وہ بہت زیادہ ہے اور اگر ہم طلاقیں اور خلا والی بھی اس میں ایڈ کر لیں تو وہ تو پھر ایک بہت بڑا یوج نمبر بن جائے یہ ان کا ریڈ کیوں بڑھ گیا ہے طلاق اور خلا کا یہی وجہ ہے کہ بس ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں ہمیں ایک دوسرے پر یقین ہی نہیں ہے اتبار ہی نہیں ہے بس بہتر کی تلاش میں لگے ہیں جب شادی اتنی مہنگی ہوگی تو ایکسپیکٹیشن بھی تو جاتا ہوگی ہمیں شادیاں سستے کرنی پڑیں گی جہیز کم کرنا پڑے گا مینیموم جہیز بھی ون ملین سے اوپر مانز رہا ہے تو کیسے آپ امید لگا سکتے ہیں یہ بہتر چل سکے گی جو ون ملین سے زیادہ جہیز لے کے جائے گی دڑکی وہ لڑکے والے سے بھی یہ ہی ایکسپیکٹ کرے گی یہ چیز بڑی نوٹ کی گئی ہے کہ پہلے مطلب طلاق ہوتی تھی آٹھ سال کے بعد بارہ سال کے بعد زندگی کے کسی حصے میں اب دیکھا گیا ہے کہ شادی کے فوراں بعد ہی دوسرے تیسرے دین چوتھے دین دیکھیں اصل میں یہ آج کل دونمبری بہت جاتا ہے دکھلایا کچھ جاتا ہے ہوتا کچھ ہے اب دیکھیں نا سچے پڑا مسئلہ یہ کہ اب آتھی اپنی زیادہ پپولیشن بیٹھ چکی ہے کہ پہلے کوئی ایک رشتہ ہوتا تھا کسی کو پوچھتے تھے فلان لوگ ایسے ہیں وہ اس کی پورا شجر و نصب نکال گئے اب پتہ ہی نہیں لگتا ساتھ والے گھر کا ہی نہیں پتہ کون ہے کوٹھی کرائے پہ کسی سوائیٹی میں لے لگتے ہیں اور دکھا گئے سارا کچھ لے آتے ہیں اب آتھا لگتا ہی تو کرائے پہ ہے وہ بتاتے ہیں یہ لڑکا فیکٹری میں یہ کوئی جنرل وینجر کی پوست پہ ہے بڑی شہروں میں یہ چیزیں بڑی نوٹ کی گئی بڑی شہروں میں بتاتے ہیں بچہ فیکٹری میں جنرل وینجر ہے ایچ آر ہے ہے جی فلاں ہے اب بعد میں وہ ہیل پھر نکلتے ہیں تو پھر تلاہ ہی ہوگی ایک مہینے بعد یہ جو آج فوراں میں جا رہ جاتے ہیں فوراں میں بچہ چلا جاتے ہیں وهو شاڑی کرتے ہیں اگلی اسی ہی ہے وہ 5�� اوپ 10 پڑا اس کی پیسی آرہے ہیں ایک وجہ یہ وہ گھر کی پڑی لکھی پہلے دور میں ہوتا تھا وہ گھروں کی کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا خاماند ادھر نہیں ہے میں گھر کی ملازمہ بن کے نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکتے تو یہ وجہ آتے ہیں میں کیوں کام کروں وہ بندہ بھائی جاتا ہے پیچھے سے اونلائن ڈیورسی ہو رہی ہیں آج کال تو اونلائن کھلا فائل ہو رہی ہیں مسئلے ہیں پوستل جا رہا ہے جی گلف کنٹریز میں جو گنٹریز ہوتی ہیں نا گلف کنٹریز میں ادھر ہی زیادہ اطلاقیں ہوتی ہیں باقی یہ UK اور USF اگر آپ اس کے مشکل میں ساتھ کھڑے ہو جائے بہتر کریں تھوڑا سا کم گھر دیکھ لیں لازمی آپ کو پیسہ دیکھ لیں بلکل ایسی آپ ایک بندہ جو محصر کر رہا ہے وہ نشانی کرتا وہ اس کے اخلاق اچھے ہیں وہ کوئی نوکری ڈھونڈ رہا ہے یا وہ اپنا بزنس کو رن کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ کسی پروفیشن میں چلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کبھی تو چلے گا اس کی مشکلاتیں کبھی دور انگلائیں گی اگر آپ اس کے مشکل میں ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو آزمائش کے بعد آسانی ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا پہتا ہے آپ کی بات کیا جو نا میں نے خلاصہ نکل ہے کمپرومایز ہے کمپرومایز کنا ہے ہر چیز کے اندر کمپرومایز ہے اگر کمپرومایز نہیں کریں گے یہ مسائل تو پھر ہوگا اور جو وہ کالاہ کے گھار بھی چلیں گے ان کا بھی اندن دیکھیں ان کا بھی ایک پیشہ ہے ان کو بھی چولے گلیں گے انہوں نے بھی اسی سوی اتفاق کرنا ہے جیسے ان کے پاس کیسز آتے ہیں آپ بھی ایک ایڈوکیٹ ہیں آپ وکیل ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک جج کے پاس ایک کیس جاتا ہے کیا اس کو سمجھاتا نہیں ہے دیکھیں سر وہ یہ کمپرومایز کروانے کی کوشش ہوتی ہے لیکن کیس دالت میں موسٹلی ایٹی نائنٹی پرسنٹ وہی جاتے ہیں جو تقریبا ایک دوسرے سے لیدہ ہو چکے ہیں آخری لمحات ہوتے ہیں آخری لمحات ہوتے ہیں جو پھر کمپرومایز نہیں ہوتا اگر پھر علاقی ہوتے ہیں ملکل ایسے ہی ہیں موسیقی